اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس پر ہمارا لیکچر نمبر 15 چل رہا ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ end of chapter 3.15 and end of chapter 3.23 ہم اس کو سوال کر لیں اچھا ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیں نماز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ جوانوں کو کہوں کہ وہ پہت سارا اندر ہی کھٹا کر کے لائیں اور میں ان کے گھروں پہ جاؤں جو اپنے گھروں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اتنی شفقت اور اتنی محبت ہونے کے باوجود اتنا غصہ ہے کہ چار یہ رہے ہیں کہ اندر لاکھوں کے گھروں کو آگ لگا دی جائے جو لوگ گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے نماز پڑھ لیتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو گھروں پہ نماز نہیں پڑھنی ہے انشاءاللہ گھروں مسجد میں جا کے پڑھنی ہے اگر صورتحال ایسی ہو اور موقع اور مناسبت سے اگر اجازت دیں حالات لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے محلے سے تو آپ بھی چاہیں نماز پڑھنے کے لیے ہیں اور ترابی کی نماز بھی پڑھیں رمضان کا موقع ایسا ہے کہ نفلوں کا سواب فرضوں کے برابر اور فرض ستر فرضوں کے برابر کر دی جاتے ہیں ساری زندگی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں تو ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا لیکن رمضان کے محقے میں قیمتوں کی رمضان کے مہینے میں آماز کی قیمت کو بڑھا دی جاتا ہے طرح طرح میں سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم جو ہے ایمان اور آماز کے لیے ان سے ترقی کر رہے ہوں تو میں نے اپنے لیکچس ریکارڈ کرانا شروع کر دیا ہے ایک منٹ لے رہی ہے آپ کا میں نے کچھ اس طرح کی باتوں میں چلے اللہ خیر کر دے گا اللہ اس میں برکت دے گا اچھا جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے میش انلیسز نورل انلیسز ہم نے بلاس ٹم کیا تھا اور وہ ہم نے ختم کر لیا تھا اور اس کی پریکٹس بھی ہم نے اچھے خاص ہی کر لی تھی اور میں نے آپ کو ویڈیو کی صورت میں وہ پریکٹس آوائیلیبلہ کر دی تھی آپ کو پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ میرے ویڈیوز کو دیکھتے دیکھتے ہیں کابی پہ بھی لکھتے ہیں اور لکھتے چلے جاتے ہیں تو وہی پریکٹس ہے ، اگزامر کو دیکھ 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 کے سوال کر لیتے ہیں اور اس طرح کس سے سمجھ کریں لیکن یہ ہے کہ آپ کتاب کا بند کریں اور وصوری ٹھول کریں جو میں نے سال کیا ہوگا اور بعد میں آپ کو لیکن مسائل کرنا جائیں گا جو میں نے سال نہیں کیا اس haftے ہمارا تویز بھی ہے اور اسا ہفتے میں آپ کا سامنید ویڈیو ہوگا اور ایک اور ویڈیو ہوگا سوال کروں گا بہت زیادہ آپ جائے زیادہ کنسٹریٹ کریں فورا سوالات کرلوں گا آپ سے اور نوڑا سوال اگر ہو گیا تو کرلوں گا ادھر وائز اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی وہ میں کرلوں گا اور پھر ہمارے جو کر مہم رہ استعمالز meek میں ای elevenے الگ سے دماغ پہو تناрузی آپ لوڑوں گےeps میں اے ایڈا ہو گیا کہ آپっcoins کے بھراہ جب سوال کریں اور شرونگ کے سوال تایور کنسٹریٹ کریں پی کو کریں viens کم秒 این مكان Zach what a complete иchiٹ کنسٹریٹ کریں آپ کو کچھ của portparان لازم کے قرآن ای ڈا ہی بہت زیادہ نام کشکے یا این آنٹ کے دارے والے کے لیلچے در ہم со سوال کیedia ہمیں بہت پرکٹس کی ضرورت ہے اچھا تو ہمارا جو مٹیریل ہے وہ ہے یہاں پر نہیں ہے نہیں ہے سوری یہاں پر ہے اور اس وقت ہم چپٹر نبر ویڈیو نبر 15 میں ہیں اور یہ دو سوالات ہم اس وقت اس کو سوال کر رہے ہیں 3.15 اچھا دیکھیں یہ ایک ٹوپک ہے جس کی میں سوالی سے دسکشن دکھاتا ہوں یہ 3.15 ہے اور یہاں پھر میں اس وقت سوال کرنے لگا ہوں سیم سوال کو بس میں نے یہ فرق کیا ہے کہ انہوں نے سیمنز میں میں نے اس کو اونس میں کر دیا ہے اور بس یہ والا پرابلم ہے اس کو سیمنز میں نہیں سوال کیا اونس میں کر دیا ہے وہ زیادہ آسان رہتا ہے اچھا اب ہم دسکشن دیکھتے ہیں فور میش انیلیسز ویڈ کرنٹ سورسز اب دیکھیں یہ میش انیلیسز ہے اس کے اپڑا اپلائی کرنے ہیں تو آپ نے کی اویل اپلائی کرنا ہے اس لوبے نہیں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آئی ون اسائن کر دینا ہے اس لوب کو کہ اس لوب میں سے آئی ون گزر رہا ہے اور اس لوب میں سے آئی ون گزر رہا ہے اس کو میش بھی کہتے ہیں کہ اس میش میں سے آئی ون گزر رہا ہے اس میں سے آئی ون گزر رہا ہے تو اگر اس میں آئی ون گزر رہا ہے تو یہاں پر بھی آئی ون گزرے گا یہاں پر بھی آئی ون گزرے گا اور یہاں پر آئی ون نہیں گزرے گا کیونکہ یہاں سے i2 in the bottom direction that is i3 is equal to i1 minus i2 i again say i3 is i1 minus i2 یہ اوپر کی درست جا رہا ہے یہ نیچے کی درست جا رہا ہے تو یہ والی بات ہو گئی اچھا اب دیکھیں اس کے اندر یہ وولٹی سپلائی موجود ہے وولٹی سپلائی ہونا تو کبل میں ایک وولٹی سپلائی کو ایز ایز رکھا دیا لگ دیا جاتا ہے for example i will just write it at minus v1 minus کر رہا ہے اس نے minus v1 اور یہ اس کے اوپر وولٹی جاتا ہے یہ value ہے r1 یہ distance کی value ہے اس میں سے current گزر رہا ہے i1 تو i1 گزر رہا ہے اس میں سے تو یہ وولٹی جس کے اوپر آس کتنا ہو جائے گا r1 i1 اور اس کے اوپر وولٹی جاتا ہو جائے گا r3 multiply by bracket open i1 minus i2 bracket close تو اس طرح سے اگر وولٹی سپلائی ہو تو اس کو اپلائی کرنا آسان ہوتا ہے اور یہ آپ لوگ اس کی practice کر لیں last lecture میں آپ کو میں نے practice کروایا لیکن اس وقت میں آپ کو جو practice کرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے next topic یہ سارے وولٹی سپلائی کے ساتھ ہیں but right now our topic at hand is with the current supplies یہ بھی ایک وولٹی سپلائی کے ساتھ ہے اس کے منتر کئی بھی current supply نہیں ہے لیکن اگلا topic current supply کے ساتھ ہوگا that is mesh analysis with current sources current supply کے ساتھ ہے اچھا اب اس کے انتر دو cases ہو سکتے ہیں case 1 یہ ہے current supply لگی بھی ہے reference node یہ reference node ہے اور non-reference node یہ ہے non-reference node کی طرح نہیں ہے voltage source لگی بھی ہے reference node non-reference node یہ تو کوئی issue ہی نہیں ہے voltage source تو میں شانے سے کئی بھی لگی ہے کوئی issue نہیں ہے لیکن ایک case current supply کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے case reference node this one and non-reference node this one اس کے دور میں لگی بھی ہے تو اب ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ پوری mesh کا current یہ ہی current کے براور ہے ہم نے i2 اس طرح direction میں لیا ہے یہ 5 ampere ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر جا رہا ہے تو that means that i2 is already known and that is minus 5 you please make yourself at ease and comfortable with this idea idea because this i2 is going to flow in this in this branch downwards that this current of i2 is going upwards in the same path that means the i2 is minus 5 اچھا اگر آپ کسی روڈ پر کھڑے ہو اور آپ کسی جگہ پر آپ کاؤنٹ کریں کہ بھئی ہر second کے اندر ہر minute کے اندر پانچ گھاریاں گزرتی ہیں اور کھاں جاتی ہیں وہ پائنٹ اے پائنٹ بی میں جاتی ہیں اور میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی اسے last minute میں جو آپ نے پانچ گھاریاں کاؤنٹ کی ہیں وہ مجھے بتائیں دی اچھا دوسرا کیس جو سکتا ہے اس کے اندر ہم اسے دیل نہیں کر رہے ہیں وہ ہے کیا ہے کہ when the current source exists between two meshes oh two two meshes yes two meshes تو یہ جو current source ہے نا یہ دیکھیں بھی ہے between two meshes نہیں ہے this is just a current source ہے specifically flowing into one mesh this current is nothing to do with this in this mesh آئیون کا کوئی تعلق اسے 5 امپیر سے نہیں ہے آئیون کا کوئی تعلق اسے 5 امپیر سے ہے اچھا تو میں دیکھیں تھوڑا سا تیز بولتا ہوں اس کے لئے آپ کو سمجھنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا videos کو pause کرنا پڑے گا دوبارہ دیکھنی پڑے گی reverse کرنا پڑے گا دوبارہ دیکھنی پڑے گی otherwise my tone will become very slow and then I will just start explaining the things in a very slow slow manner and that will extend the time of the video lecture and for sometimes when you are watching this video lecture for two or three times then this will become very tedious in the first time that's okay but in the second time you will just find it very difficult to watch such a long video and then in that case I will just say in this way you see this i2 is flowing downwards and this 5 امپیر is flowing upwards so that means this i2 is minus 5 so this is really difficult to say so this is the problem so I will just start speaking so you will just understand that you will have to pause and watch the video so you will have to check out so that you can understand the concept of video so you can understand and you can check out the video میں تو what will be the magnitude it is 6 ampere definitely so what is equal to i2 minus i1 کیوں میں اوپر جا رہا ہے i2 minus i2 کی direction میں میں اس لئے لیا ہے کہ اس کا error i2 کا error جانوے ایک direction جا رہے ہیں تو i2 minus i1 یہ 6 ampere کے برابر ہوگا تو اس طرح کی جہاں بھی سوریت حالہ جاتی ہیں تو تھوڑا سمشکل ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کو ہم super mesh سے solve کرتے ہیں یہ super mesh کی statement ہے but right now i just don't want to go to into super mesh اور میں کسی بھی ایسی numerical کو pick up نہیں کروں گا for you to solve which involves super mesh although the concept is very easy but at this stage because the time is very short and you are having a lot of subjects to deal with تو میں آپ کو دھڑا سا ریلیکس کر دیتا ہوں and also you are from mechanical so i will just not load you with this some bit hard concept to grab or grasp right so ہم کسی بھی سن کو دیل کریں گے again going back to that same 3.15 3.15 3.15 اب میں نے دوڑیا ہے i will just start solving it اب کیا کریں گے بھائی سر سے پہلے ہم کیا کریں گے بھائی اس ماشز میں ہم کرن کو اسائن کر دیں گے تو اس ماش میں اوپر ہم نے ای ونسائن کر دیا اس کو ای 2 اسائن کر دیا اس کو ای 3 اسائن کر دیا اب کیا کریں اب جو ہے ہم ہر ماش کے اندر کی بھیل اپلائی کریں گے 5 اس کا Ezہنہ کوٹ نقا دیا normally worshiper ہم کیا کریں گے اس کے لئے quais şimdi our life is very easy because i1 it going is flowing just in sướng direction of this two ampere . ediyorum is specifically a current of this mesh and two ampere is also flowing through this same mesh so that meansiesta i1 is equal to 28 so we don't have to find out the write to any equation for it Congressman we just know the value of i1 upfront مشان ہمہ سین نہیں ہے شkaہ اس کرننے والپوں کو نحفہ کی ضدraf ہمان اس کرننے والپوں میں موسیقی موسیقی المسکرن بنید كانت کیونک سین موسیقی 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 موٹن ہے موٹن میں ڈالی اس مجر مجروں سے دیکھیں انتہام لابد gut ہوگائیں مجرے شروع مجر کو بس پر قرار بوک جماریٹ قرار باشتا ہے مجرے شروع کریں 2 3.23 let me search for it 3.23 and here i go again again yes i got it i got it this is node analysis to find v0 they have just asked you to use node analysis specifically if i just ask you in an exam that you use node analysis then you have to use node analysis or if i just mention the otherwise then you have to use the mash analysis or whatever method there are number of methods other than node analysis and mash analysis also so we will just be discussing those mash analysis there are number of methods but i will just explain the node analysis mash analysis and the superposition principle analysis method and there are two theorems that we also have to cover that is Norton theorem and Norton equivalent theorem and Thevenian equivalent theorem but we will just come across those things when we are just there but right now we have to solve this but not through node analysis i have just made this question Prith for question of mash analysis so that you know so how to apply mash analysis in the next lecture i am going to solve a particular problem using both the methods so you have a good idea that what are the differences between analysis but unless and until you don't do it by your hand you are not going to learn anything from these lectures or from anywhere else alright you have to do the things from your own too much of input is also not a good thing if you just keep watching videos for C language or some other thing or some other technical thing you just want to learn and you just keep watching and watching and watching and you don't solve the problems or you don't attempt the numericals or you don't write the programs then if you don't practice then you learn nothing too much of input and no output is not a good thing and it's not the way to go alright so okay I was saying that this is a question what is in this what is in this current is in this current which is specifically this current is in this current and we have to know V0 V0 we have assigned so V0 what is in this current that is I1 minus I2 I can just go a bit slow here you see that this is V0 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 minus so so we have to go from top to bottom plus minus so current is I1 but this current is I1 minus I2 I1 I2 I1 I2 KVL on here I1 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 I2 I2 I1 I2 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 H3 V0 I2 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 I1 I2 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 لیکن کرنٹ کونسا ہوگا پھر اس کے اندر i2 minus i1 i2 minus i1 تو یہ ہو گیا i hope you understand this concept بیکن ہمیشہ جاتے ہیں کرنٹک ڈیرشن میں i2 نیچے سے اوپر جا رہا ہے تو i2 کو ہم نے منس کیا i1 میں سے اس لئے ہم نے اس کو پوزیٹیو لیا ہے اور اگر میں اس کو as it is لے لیتا کہ یہاں پہ میں نے v not لکھا یہ v not آ گیا ہے تو پھر میں اس کو لے لیتا منس کے ساتھ کیونکہ یہ منس ہے اور اس کی value یہ ہے تو بات پہ ہی کی ہو جاتی ہے یہ i1 minus i2 ہے اور یہ i2 minus i1 ہے اس کو میں لیتا ہے یہاں میں منس کے ساتھ اس کو میں لیا ہے پوزیٹیو کے ساتھ یہاں پہ یہاں کی بات ہو رہی ہے اوکے تو لگرے کہ یہ آپ کو بس سمجھ میں آ جائے اور بڑی پریکٹس کے ساتھ ہوتی ہے بیٹا یہ جانب بات اتنا آرام سے نہیں ملتی ہے اچھا پھر یہاں سے current کونسا گزر رہا ہے یہ بھی گزر رہا ہے i2 اور یہاں سے یہاں سے کونسا گزر رہا ہے جو کہ already known ہے that is 3 that is minus 3 ampere i3 is in the direction of minus 3 ampere تو وہ ہم نے values put کر دی اور ہم نے یہ equation دوسری بنا لی اور یہ دوسری equation بن گئی اس کو آپ نے ہاں سے بنا کر دیکھیں مزا ہے کہ آپ کو یہ ایکوشن جب آپ پریچ کر جائیں گے then you just give yourself a pat on your back that you have understood how to apply KBL you definitely deserve a pat on your back if you understand this thing because this is something worthwhile that you have learned Mesh Analysis with current sources so you deserve it pat on your back شہباز پیٹا شہباز اوکے so this is equation number two اور یہ ہمی communication میں ڈالیں گے Marcel میں ڈالیں گے اسی طریق سے ہی questions ڈالیں گے اور یہی آنسر دے کے دے گا اور i1 اور i2 کے بالی دے گا ہم v2 vnor مام کرنے کے لیے i1 اور i2 کی بالی کو کلے گے یہ minus تھا وہاں پہ minus تھا ونیس پلیس ہو گیا اور یہ آنسر آپ کے پاس آگیا اور یہ آنسر میچ کر رہا ہے اللہ کا شکر ہے تو یہ ہماری ویڈیو ہو گئی آج کی اور میں انشاءاللہ اس کو اپ ڈیوٹ کر دوں گا جلدی سے اور بس دعا کرتے رہیے گا اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے اور اللہ خیب کا معاملہ فرمائے آئے یہ ہماری ویڈیو ہو گئی انیس منٹ کی جو کہ ہمیں بیس منٹ کی کرنی ہوتی ہے السلام علیکم